شہر کے داخلی اور قارجی راستے دوسرے روز بھی بند نظام زندگی مفروض مارکیٹیں، بازار، تجارتی مراکز، تعلیم ادارے، ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ملتان روڈ، چادرہ، سگیاں، ٹھوکر، نیاز بیک، کنٹیننس لگا کر بند سمنباد، مزل، کرتبا چوک، اچھرا، مال روڈ، سیرنگ کروس اور گورنر ہاؤس بھی بند ہال روڈ سے الہمرا تک مال روڈ مکمل طور پر بند بابو سابو کو کھول دیا کیا تعلیمی سرگرمیہ، مواطل، سکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند پنجاب یونیورسٹی کے سمیسٹر امتحانات ملتوی لاہور تعلیمی بورڈ سمیت، تمام بورڈ میں آج ہونے والا مطالعہ پاکستان کا پرچہ بھی ملتوی برٹیش کانسل کے زیرے تمام ORA لیول کے تمام امتحانات ملتوی پنجاب پبلک سرویس کمیشن اور لام اکبال یونیورسٹی میں آج ہونے والے پرچے بھی ملتوی کر دیے گئے شہر میں امن و امان کی صورتحال مارکیٹوں کی تعلیم بندی مال روڈ، پینوراما، نکی مارکیٹ، ویڈن روڈ، آبید مارکیٹ، اچھرا بازار اور شالم مارکیٹ بند کار ڈیلر ایسوسییشن شہر بھر میں شورومز بند کرنے کا اعلان جیل روڈ، فیصل ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور سمناباد کے کار شورومز بند انجن، تاجران کبھی دکانے اور مارکیٹیں بند رکھنے کا فیصلہ ریاست شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے گی قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا شہریوں کے روز مرا کے معمولات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر علا پنجاب، عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس امن و امان کی صورتحال کا جائزہ موٹر وے، میٹرو بس، سپیڈو بس، لٹی سی سرویس بند جی ٹی روڈ اور ملتان روڈ جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے بند شہریوں کو عام دورخت میں شدید مشکلات پبلک، ٹرانسپورٹ اور راستوں کی بندش کے باعث دفاتر میں حاضری معمول سے کم نادرہ اور پاسپورٹ کے تمام دفاتر کھلے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ٹرینڈ سرویس کل سے مہتر لہور آنے اور جانے والی تمام ٹرینی بند مسافر ریلویس ٹیشن پر محصور پولیس نے ائرپورٹ جانے والے راستے کھول دیئے موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس جوزوی طور پر مہترل، کینڈ، ڈیفنس اور دیگر علاقوں میں موبائل، سگنل بہال، بنجاب اسمبلی کی سیکیورٹیز تک رینجز کے دستے اہم سرکاری امارتوں کے سیکیورٹی پر موجود مول روڈ پر پولیس کی بھاری نفری موجود سیکیورٹی وجوہات کے باعث ماتحد عدالتوں میں ملزموں کو پیش نہ کیا جا سکا کنال روڈ، جھیل روڈ، نواپل، مغلپورا، فیروزپور روڈ کرتبہ چاک سے اچھرا تک ٹرافک بہال علام اقبال روڈ، مولانا شوکت علی روڈ ٹرافک کے لیے کھلا ہے سی ٹی او سیکٹیریٹ جانے والی ٹرافک کو گورنر ہاؤس، چائنا چاک سے ریگل چاک مال روڈ بچھوایا جا رہا ہے ٹرافک پولیس سڑکیں بلوگ گاڑیوں کا پییا جام شہر کی پانچ سبزی اور فروٹ منیاں بدستور بن آرتی پریشان، سبزیاں مہنگی گوبی کی قیمت میں ایک ہی روز میں چالیس روپے فی کلو کا اضافہ ساٹھ روپے کلو فروقت ہونے لگی برائلر بھی گیارہ روپے فی کلو مہنگا قیمت دو سو دیس روپے کلو ہو گئی مہنگائی کا طوفان آ گیا پیٹرل پانچ روپے فی لیٹر مہنگا ہائیس پی ڈیزل کی قیمت میں چھے روپے سینتیس پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کا تیل بھی تین روپے فی لیٹر مہنگا پیٹرل ستانوے روپے ستاسی پیسے ڈیزل ایک سو بارہ روپے چورانوے پیسے لائی ڈیزل بیاسی روپے چوالیس پیسے مٹی کے تیل کی نئی قیمت چھاسی روپے پچاس روپے لیٹر ہو گئی پیٹرل مہنگا ہونے پر شہری برہم قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ پیٹرول کے پر میں زیادتی ہے جو قیمت پڑی ہے یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے یہ حکومت سوئی ہوئی ہے کل سے کیا پیٹرول کے حال آرہے ہیں کہ پیٹرول بم بند ہوئے ہوئے ہیں رہا چیر مہنگی کری آنے میں تیکی مندرکی چند ہے رہا چیر مہنگی ہوئی آرہی ہے وہ حکومت آئی گی نا کہتے ہیں تبدیلی آئے گی تبدیلی ہمارے آہاں 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 ہم مزدوری کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کرمانی دے رہے ہیں پیٹرولیو مصنوعات میں اضافہ عوام دشمنی قرار پنجاب استمبلی میں قرارداد جمع پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ پیپلز پارٹی کے ڈپٹی اوپوزیشن لیڈر حسن مرتزا نے قرارداد جمع کرائی ہائی کورٹ نے نیب کو حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے روک دیا ایک اتیس نویمبر تک زمانت قبلت گرفتاری منظور حمزہ شہباز کے خلاف تین کیسز چل رہے ہیں کل نیب میں پیش ہونا ہے لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے وکیل حمزہ شہباز اگر نیب کو کوئی معلومات درکار ہیں تو آپ دے دیں عدالت کے ریمارکس نیب حکام کو نوٹس چاری سپیکر پنجاب استمبلی سے سپریم کورٹ بار کے نو منتخب صدر کی وفت کے ہمرا ملاقات سپیکر کی امان اللہ تنرانی کو کامیابی پر مبارک بات چودری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ بعد نے ہمیشہ قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے کام کیا امید ہے اس میں مزید بہتری آئے گی گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے جہانگیر ترین کی ہمشیرہ سیمی ازیدی کی ملاقات سیمی ازیدی سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گی شہریوں کے لیے بڑی خبر سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر موٹر سائیکل سوار کے خلاف کارروائی میں ایک ماہ کی توسین یکم دسمبر سے سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر کے خلاف کارروائی ہوگی ایک ماہ میں توسین کا مقصد شہریوں کو بھرپور آگاہی دینا ہے سی ٹیو کرکٹر ازہر علی کا ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہتا ہوں ٹیچ کرکٹ کھیلتا رہوں گا ازہر علی بزابتہ اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے اور قائد آزم کرکٹ ٹروفی وابتہ اور خان ریسرچ لیبارٹری پہلے سمی فائنل میں مدد مقابل وابتہ کا ٹوس جیت کر پہلے والنگ کا فیصلہ سلمان برد کامران اکمل محمد ارفان بہابریاز وابتہ ٹیم میں شامل